آتنکیوں کی قبر میں اب آخری کیل اور ان سب کو چنچن کے موت کے کھاٹ ہتاریں گے کشمیر میں اورنگزیت کے بعد جاویز شہیر ڈار کی دیج بھکتی سے در گئے آتنگوادی پولیس کے لیے بہت جگہ مشکلات ہیں بھٹے کشمیریوں کی آنکھیں کھولنے والی خبر کشمیر میں شہادت پر سب سے بڑی کبرج میرے خیال میں کھون خرابہ نہیں ہونا چاہیے ہم اس چیز کی وضبت کرتے ہیں ڈار کی دیش بھکتی سے در گئے آتنگوادی نمسکار آپ دیکھ رہے زی نیوز میں ہوں ڈار کے باہر سے آغوا کیا گیا تھا کچھ آتنگوادی ایک سینٹرو کار میں آئے بندوق کی نوک پر کانسٹیبل جاوید دار کو اٹھا کر لی گئے کانسٹیبل جاوید شوپین کے پور ایسس پی شیلینڈر مشرا کے ساتھ تیناب تھے کچھ دیر پہلے ہی شہید کانسٹیبل جاوید احمد ڈار کو شوپین میں شدھانچ لی دے گئی انہیں سپوردے خاط کیا گیا کانسٹیبل جاوید ڈار کی ہتیا کرنے والے آتنگیوں کی اب تلاش ہے آتنگیوں کی تلاش میں کئی جگہ سرکشہ بلو کا سرچ آپریشن چل رہا ہے اور شہید جاوید کو انتیم ویدائی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مہاں پہنچے ہیں کل گھر کے باہر سے اگوا کر کے ان کی ہفتیا کریں پولواما کے حنیفیا مسجد کے امام کو بھی اس بیچ گولی ماری گئی ہے حملے میں مولانا اشرف گمبھی روپ سے گھائل ہیں اسپتال میں بھڑتی ہیں یہ جو خلال آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ شوپین میں شہید جاوید ڈار کو شدھانچ لی دینے کے لیے مانو پورا کپورا تشمیر احمد ان تصویروں کو دیکھ کر آپ بتائیے کون ہے کشمیر کا دشمن وہ جو آتنک وادیوں کو بچا رہے ہیں یا وہ جو آتنک وادیوں کو ختم کر رہے ہیں کشمیر میں آتنک واد کے خلاف جو کوئی بھی اپنی آواز بھلند کر رہا ہے ان سے یہ آتنک وادی کاپ رہے ہیں پلواما کے حنیفیہ میں دیکھئے مسجد میں امام ہے جو سوفیزم کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہابیوں کے پوری کی پوری آئیڈیلوجی کو اسلام کے ترکوں سے نیست نابود کر رہے ہیں یہ ہے امام اشرف جن سے کچھ وقت پہلے ہمارے سموادہ تار راہل سنا جب جمہو کشمیر میں رپورٹنگ کر رہے تھے وہاں کیا کام کر رہا ہے یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے تب امام اشرف سے باتچیت ہوئی تھی ان کی اور آج کشمیر میں آتنکواد کے خلاف کام کرنے کی کیسے سزا ملی مولانا اشرف کو آپ دیکھئے مولانا اشرف کو آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے کیونکہ وہ گمبی روپ سے گھائل ہے اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے آتنکوادیوں نے مولانا پر گولی چلا دی بی جے پی کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے آتنکیوں کے خلاف آپریشن چل رہے ہیں آتنکیوں سے بوکھلا گئے ہیں پریشان ہو رہے ہیں ادھر بیم سنگھ نے کہا ہے کہ کشمی میں پولیس والے بھی اپسو رکشت نہیں ہیں آپ کو یہ دونوں بیان سننا چاہیے اور جمہ کشمیر کے اندر اگر سب سے بڑے زالم اور درندے کوئی لوگ ہیں آتنکوادی ہیں پتھر باز ہیں اور الگاوادی ہیں اور ان سب کو چنچن کے موت کے گھاٹ اتاریں گے سینا نے سارے شوپیاں اور کلگام ایریا کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے پلواما کا ایریا ہو چاڑورا کا ایریا ہو ایک بہت بڑا لارڈ سکیل پر میسیف ہنٹ آپریشن اس سمیسے نا نے شروع کیا ہے آتنکوادیوں کے خلاف ایس ان پاکستان آتنکوادیوں کو کسی قیمت پر نہیں بکشیں گے پولیس والوں نے بہت جارہ مارکھائی ہے نقصان ہوا ہے عمرنات یاترہ ہے اس پر بھی پولیس کے لیے بہت جارہ مشکلات ہیں لیکن اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جمہو کشمیل کی اسمبلی کو ڈیزارو کر دینا چاہیے اور جو سرکار ہے اس کو سیدھا گورنر کے ہاتھ دینا چاہیے چاہے پولیس والا ہو چاہے سیکیورٹی پورس والا ہو چاہے عام شہری ہو تو میرے خیال میں کھون خرابہ نہیں ہونا چاہیے ہم اس چیز کی مذہبت کرتے ہیں دیش بھکت ڈی ایس پی ای یو پنڈت وطن کے رکھوالے لیٹنینٹ امر فیعیاز جاواز پولیس افسر فیروز احمد دار آتنگ کی سمیر کے انکاؤنٹر میں شامل رائفل مین اورنگ زیب پولیس کے بہادر جوان جاوید دار ایسے دیش بھکت کشمیریوں سے کافتے ہیں آتنگوادی وطن کے رکھوالے مسلمانوں سے خبراتے ہیں آتنگوادی اسی لیے دیش بھکت کشمیریوں پر کائرانہ حملہ کر رہے ہیں آتنگوادی انہوں نے نیا نشانہ بنایا ہے جمہو کشمیر پولیس کے کانسٹیبل جاوید حمید دار کو تکشیر کشمیر کے شوپیا میں تینات کانسٹیبل جاوید دار کو ان کے گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا جب سینٹروں کار میں آئے آتنگوادی بندوق کی نوک پر انہیں اٹھا لے گئے کانسٹیبل جاوید شوپیا کے پور ایسے سپی شیلیندر مشرا کے ساتھ تینات تھے اس کے بعد پلگام میں جاوید دار کا شو ملا جاوید دار ایک بہادر پولیس کرمی تھے کئی آپریشن میں شامل ہو چکے تھے اور اکیلے پا کر آتنگوادیوں نے اس شیر کا شکار کیا ہے اس سے پہلے آتنگوادیوں نے لیفٹننٹ عمر پیاض اور رائیفل مین اور انزیف خان کی بھی اسی طرح اغوا کرنے کے بعد حتیہ کی تھی بات کیا ہے کہ آتنگوادیوں میں راش بھگ کشمیریوں کو لے کر دہشت خیل چکی ہے بیوریکورٹ زی میڈیا کانگریس نیتا پرموت دیواری کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں مودی سرکار فیل ہو گئی ہے جب راجیپال سرشن لگا تھا تو بڑا بائدہ کیا تھا مودی سرکار نے کہ اب وہاں ماتنگوادی گردیوں کو سماپ کریں گے کیا ایک وفادار دیز فقت جو سپاہی تھا ہمارا دار احمد دار صاحب میں ان کو خراجہ قیدت دیتا ہوں سردھانجل لرپت کرتا ہوں کیا ہم اپنے ایک جاواز سپاہی کو بھی نہیں بچا پا ہے اس کا گناہ کیا تھا بھارت کا سمبیدان کے انسار وہ کشمیر کو آتنگوادیوں سے مقت کرانے میں اپنا یوگدان دے رہا تھا اسے میں کیند سرکار کی بہت بڑی بفلتہ مانتا ہوں اور اس سے وہ لوگ جو اس کام میں لگے ہیں خاص طور سے شہری لوگ عام ناغرک لوگ ان کا منوبل کمزور ہوتا ہے اور اس طرح کی ہتیاں لگاتا رہو رہے ہیں بیٹے مہینے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک اور جوان کی ہتیاں کر دی گئی تھی اس کے پہلے ڈی ایس پی کی ہتیاں کر دی گئی تھی لگاتا گھٹنا ہے ہی اسی کر رہے ہیں دیکھیں پہلے تو یہ دوش مرد دیتے تھے کہ ہماری میلی جولی سرکار ہے ہماری ہاتھ کھلے نہیں ہیں اب تو آپ کے ہاتھ باؤں کھلے ہیں پیر بھی کھلے ہیں پر آپ کا من نہیں کھلا ہے آپ میں راجنیتی ککشا سکت بی جے پی میں نہ آتنگواد سے لڑنے کی قویت تھی نہ ہے یہ میں اتنے ہی کہوں گا کہ مجھے بہت پیڑا پہنچی ہے اور جس طرح سے ایک مولوی کو بھی گولی ماری گئی ہے وہ ایک اسکول کھلنے کے لئے لگاتار ایک سوشل کام میں لگے ہوئے تھے مطلب جو بھی آتنگیوں کی اپنی راہ پڑنی چلتا ہے اس کو آتنگی صفائے کر دے رہے ہیں سکشا کے خلاف ہیں وہ وہ سرکشا کے خلاف ہیں چکتسا کے خلاف ہیں تو اگر ہم سرکشا نہیں دے پائیں گے تو گھاٹی میں جو ایک امن لانے کا ارادہ ہے وہ تو ختم ہو جائے کل رات جمہو کشمیر پولس کی کانسٹیبل جعوید ڈار کو اگوا کر کے ان کی ہتیا کر دی گئے ان کے گھر کے باہر سے ہی بندوق کی نوٹ پر ان کو کڑناپ کیا گیا اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جمہو کشمیر کے پلواما میں آتنگیوں نے حنیفیہ مسجد کے ایمام ہے محمد اشرف ٹھوکر پر گولیاں چلا دی ہے وہ گھائل ہو گئے ہیں گمبیر ہیں اسپطال میں ان کا علاق چل رہا ہے کشمیر میں ایڈوکیشن سسٹم کو لے کر شکشہ بیوستہ کو لے کر لگاتار وہ کام کر رہے تھے اسے ٹھیک کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں پہل انہوں نے کی تھی کچھ دن پہلے ہی زینیوز سے ان کی بات چیت ہوئی تھی اور وہ ہی بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہاں پر وہابزم پیسے کے بل پر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے محمد اشرف ٹھوکر پلواما میں ایک سینئر سیکنری سکول کھلوانے کی لڑائی لڑے تھے اسی محمد اشرف ٹھوکر کو آتنکیوں نے گولی مار دی اور اس پر بات چیت کرنے کے لیے میرے سیوگی کرشن موہن مرشا ہمارے ساتھ زینیوز روم سے ہمارے ساتھ جڑ گیا ہیں ان کا روک کرتے ہیں کرشن موہن کچھ دن پہلے کی یہ تصویریں ہیں جو ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں حالانکہ ابھی جو ہم احمد ڈار کی تصویریں دکھا رہے ہیں لیکن مولانا جس طریقے سے کام کر رہے تھے یہ احمد ڈار جن کو کڈناب کر کے ہتیا کی گئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ باکلا ہٹ کتنی خطرناک ہے اور جو لوگ بھی کشمیر کو صحیح راہ پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا خاتمہ کرنے کی پلان ہے روبی کا دراصل یہ دولوں ہی لوگ کشمیری کشمیر کے جو آتنکوادی ہیں جو پاکستان جن کو ٹرین کرتا ہے جن کو موٹیویٹ کرتا ہے جن کو پیسے دیتا ہے ان کے لئے بہت خطرنات تھے امام صاحب ایڈوکیشن کے لئے کام کرتے تھے مدرسوں میں وہ موڈرن ایڈوکیشن دیتے تھے شکشہ آتنک کی سب سے بڑی دشمن ہے اور بہت سسٹمیٹک دھنگ سے جمہو کشمیر ویلی میں کشمیر ویلی میں ایڈوکیشن سسٹم کو پیرلائز کیا گیا سینہ نے پھر سے ایک کام کرنا شروع کیا کانسٹرکٹر ایک اس کے بھی آرمی گوڑویل اسکول آرمی پبلک اسکول کھولے ابھی چار دن پہلے ہی شوپیاں میں جو آرمی گوڑویل اسکول ہے اس کے اوپر گرینٹ پھیکا گیا تھا ایڈوکیشن سسٹم پورا کا پورا پنگو کر دیا گیا کیونکہ ایسی استطیق میں جو نئی پیڑی ہے وہ بہت آسانی سے وہی پٹی پڑھے گی جو پڑھانا چاہتے ہیں تو اگر کوئی آدمی ایڈوکیشن کے لیے کام کر رہا تو وہ ظاہر ہے آتنکوات کا دشمن ہے اور اس لیے امام صاحب کے اوپر گولی چلائی گئی جاوید احمدڈار اور ان جیسے سارے کشمیری پولیس کرمی جو کشمیر کی سرکشہ کے لیے کام کر رہا ہے نواسی میں جو آتنکوات شروع ہوا تھا تب سے پولیس سب سے آسان شکار ہوتی ہے سیلہ کا جوان جب چھٹی پہ جاتا ہے جو ابھی پیچھے گھٹنا ہوں ان کو بھی ایک ایس اوپی ہوتی کہ آپ کو اس طرح سے چھٹی پہ جانا ہے اس جگہ جانا ہے کمپنی جو بھی آس پاس کمپنی تینات ہے اس کو خبر دینی ہے آپ کو کونوائے میں سفر کرنا ہے لیکن پولیس والا تو بچارہ سیولین محلے میں ہی رہتا ہے اپنے ہی گھر کے آس پاس رہتا ہے اور وہیں پر جیسے ان صاحب کے ساتھ ہوا تھا جاوید کے ساتھ وہ بچارے دوائی خریدنے گئے تھے اپنے ایک دوست کے ساتھ میڈیکل شاپ کے باہر سے ان کو کھڈنیپ کیا وہ سب سے آسان شکار ہے اور پچھلے کچھ وقت میں خاص طور پر سیس فائر کے دوران سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ جمہو کشمیر پولیس کا ہوا ہے لیکن روبیکہ یہی انت کی شروعات ہوتی ہے کوئی آتنکوات جب اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کرتا ہے تو تب ہی آتنکوات کی کمر ٹوٹنے کی شروعات ہوتی ہے پنجاب میں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے زیادہ دن نہیں بیتے ہیں بھی اس کو آتنکوات کے خاتمے کی شروعات کشمیر میں ہو چکی ہے کیونکہ آتنکوات ہی جب آتنکوانیوں کی بندوقیں جب اپنے ہی لوگوں کو مارنے لگتی ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ ان کے پیروں کی نیچے سے زمین کھسک رہی ہے اور ان کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے رو بکا موسیقی